چار چاند لگانے والی یہ دیکھیں یہ آپ کو بھی سمجھ نہیں آ رہا ہوگا شہد آ رہا ہو اگر آپ پرانے کھلاڑیے نا مطلب کچھے چاہوالے تو آپ کو سمجھ رہے ہوں گے یہ ہم سہری بھی بنا رہے ہیں دیکھو کواب جو گرمہ گرم تیار ہوگا ہے شامی کواب شامی کواب بکر یار بہت زیادہ اچھے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ سے سہری میں چوک میں کتے لڑتے ہیں اسلام علیکم قائز ویلکم بیک مائے نیو ویلو ویلکم بیک مائے یوٹوک فیملی اور امید کرتے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک تھاگ ہوں گے کیونکہ امید تو اچھی لگانی چاہیے اور آپ کے روزے الحمدللہ سے اچھی جا رہے ہوں گے مطلب میرا اچھا جا رہا الحمدللہ سے تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج ہے نووی سہری مطلب نائی نائی نووی 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 سہری اور آج جو ہماری غریبوں والی جو سہری ہے نا اس میں چار چھان لگنے والے اس سہری میں کیونکہ آج جو سہری ہے نا اسپیشلی کچھ تیار کیا ہے گھر والوں نے تو آپ کو میں دکھاتا ہوں وہ کیا ہے اور اس سے پہلے میں دکھاؤں آپ چینل کو سبسکرائب لائک شیئر کر دیں کیونکہ غریبوں والی سہری اور غریبوں والی افطاری دیکھنا نہ بھولے اور بلوگی سارٹ کر رہا ہے ویلکم بیک مائے نیو بلوگ سین کچھ یہ ہے کہ یہ مجھے پیٹیز دینے تھے تیب بھائی کو عبرار بھائی نے لے کر دیا تھا اور میں دینا بھول کے ہوں میں آیا تھا سرجانی سے دو بجے تو ابھی جانو تیب کے گھر پیٹیز دینے ہیں سمجھ رہے ہو کی میں ہیں والے تو اسپیچلی کیا ہے ہماری سہری میں چار چاند کیوں لگنے والے ہیں وہ بھی آپ کو ابھی لکھا دیں روکو ذرا سبر کرو یہ ہے ہماری سہری کے وہ چار چاند لگانے والی یہ دیکھیں یہ آپ کو بھی سمجھ نہیں آرہو شہر آرہو اگر آپ آپ پرانے گھلاڑی ہے نا ملتب کچھے چاہوالے تو آپ کو سمجھ رہے ہوگے یہ ہم سہری میں بنا رہے ہیں کواب شامی کباب اور اس کے ساتھ پراتھے تو لوگ میں مزایا گا نا سہری میں تو مزایا گا بھی دیکھتے افتاری میں کیا ہوتا ہے تو سہری انشاءالا کریں گے آپ کو کباب دکھیں گے ملتب ذائقہ کیسا ہے خود گھر میں ہی تھی گھر والوں نے تیار کیا ہے اور پھر افتاری میں ملیں گے بہت دور چلا گئے ہوں میں ابھی جادے فیلال تیب بھائی کیا ہے سہری کے پاس اس کو اس کے کیمے والے پیٹیز دینے ہی ہے سہری کا کچھ یہ مول ہوتا ہے کتے کھیل رہے ہوتے ہیں اور یہاں صرف آدھے ہیں سناٹہ یہ مطلب ابھی گھر سے نکلیں گے دودھ وغیرہ لیں گے اور سامنے چچا سعید کے چولے چاوال چنے چاوال وہ لے کر گھر پہ سہری کریں گے سلار ممو سو رہے ہیں مزے سے اٹھے روزہ رکھ لے ہوئے ختیجہ بھی سو رہے ہیں تیب بھی سو رہے ہیں سب سو رہے ہیں میں جاغ رہوں السلام علیکم وعلیکم السلام ابو بکر بھائی جان ٹھیک یار ماشاءاللہ بہت پیارے لگ رہے ہیں یہ آپ کو لگ رہے کہ خان لالا والا ہے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ تصویب اس بھی ہاتھ میں پانچ وقت بھی نماز پڑھتا ہے انشاءاللہ بہت پڑھتے ہی رہیں گے اور تمہارا نیٹ بھی لگوانا ہے تمہارے ابو نے پیسے دیا انشاءاللہ پرسو لگ جائے گا پھر بھی لوگ جائے گا پرسو پرسو مشین والا ہے گا چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ آپ امت کہاں جا رہے ہو سمو سے لینے جا رہے ہو سمو سے لینے جا رہے ہو یہ آلو کی چاڑ کتنے کے لیے یہ دو سو گھر والا نے تجھے بیش دیا اٹھا کے نقصان ہے ہمارے سہری میں چوک میں کٹے لڑتے ہیں ہمارے لے 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 سمو سے لو میرے لئے بھی لینا دیکھ رہے ہیں شراز بھائی کو یہ روزے نہیں رکھتا کیوں سہری میں اٹھتا بھی ہے چاچے سید کا بھی پوچھتا ہے لیکن روزہ نہیں رکھتا یہ کیا کر رہے ہیں اچھا پرسنل بات ہے مطلب وہ بھی سہری کر لے ماشاء اللہ لیکن ایک بات ہے پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہے نماز پڑھنا چاہیے ہر انسان کو انشاء اللہ روزے کے بعد بھی نیت کر لیا ہے کہ نماز کو نہیں چھوڑیں گے انشاء اللہ ابھی نیٹ کا بھیل دے لے چلو پھر کل ملتے ہیں صحیح ہے شراز بھائی ابوبکر آگیا ہے طیب بھائی یہ خواب لینے میں نے کہا تھا نا اسپیشل سہری ہے دیکھو قواب جو گرمہ گرم تیار ہو گئے شامی قواب شامی قواب بکر یار بہت بہت زیادہ اچھے لگ رہے ہیں ماشاء اللہ سے اور چہرے پر نوریں اور وائٹ سود ہاتھ میں تذبیح اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جانا انشاء اللہ پھر ملیں گے تو بھئی یہ خواب سہری کا ٹائم بالکل نازو کے مطلب ختم ہونے والے تو آپ کو بتا دیں بہت ہی زبردہ بہت ہی زبردہ بناتے بناتے سہری کا ٹائم ختم ہو گیا ملب ختم ہونے والے قواب بنانے میں بہت ہی زیادہ مزار سے بھییں تو بھئی زوہر کی نباز پڑھ لیئے تقریباً ٹائم جو اثر کر آ رہا ہے ہم کب سے اٹھے ہوئے تو جانو بھائی نا اپنی بکریوں کو مارا رہا تھا بکریاں چلا رہا تھا صحیح ہے تو میں نے کہا یار میری بکریوں کو بھی اپنے ساتھ ہوں صحیح ہے نظر رکھنا ہے کشیش اور جو گل بہار ہے نا تقریباً یہ ایک سال بار ایک سال بعد اس پلاٹ سے نکل دی پورا سال یہ اندر تھی بیچاری کچرا کھا رہی ہے وہ آپ کو نا جانو کا بکرا ہے کیا جانو تمہارا بکرا دیکھیں ہاں میرا بکرا یہ رہا ہے کھمبا جانو نے اس کا نام بھی س Imperial ابھی یہ کیر ہے یہ کیر ہے کھونڈا ہے کیا ہے کھونڈا ہے کھونڈا یہ رہی ہے یہ کیا ہے 건ڈا ہے کیا ہے ایک بار پھر ساتھ آہا اور سٹھت گیا جانو ایک اس جانو کریں یہاں بکریوں سے کھاinformation چاую آہے اال ج vermے بچے ہیں جنگ فیٹا ہے اب ہے ہائے دھارٹobil میں پچک ہیں اب بداد میں آپ کا مجھے د Grey اب کی ترد 2019 یہ تار رکھیں یہ ب spikes کم کو جس 계속 اب رہے ہیں ماشاء اللہ روزہ نہیں رکھا جمدہ جیوے کم لو بیٹا اشرف بھائی علی بھائی اشرف بھائی آریف ٹیٹی آریف ٹیٹی اس کا نام ہے آریف ٹیٹی اور اس کا نام ہے بھائی ایک دائلوگ ہو جائے دیو سینہ دیو سینہ سینہ بھائی کلوار کو آکھ لگائی ایک اور اور کون بس ایک ہی آدھا تمہیں اور بھی ہوتے ہوں گے بھائی بھائی امریند بھائی 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 روزہ رکھا نہیں ہے مرجہ جاتا بھی بھائی 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 یعنی کہ یہ ہے بھائی 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 جانو رمضان میں گھانا نہیں سناتے نات سناو نات رمضان ماہ رمضان میں نات سناو بھائی م買ی بھائی بھائی ممنگور دعا کرنے آگیا مرکو للہ میں قبر انڈھری گبر را مری کرنے بکری بھاڑ گئے وہ بھاگ گیا جانو پچاس رو پہ بھی لے لے اور اس کے موں پہ چماٹے بھی بھاگ پچاس رو پہ دیو نہیں اس کو واپس جانو پکڑ جانو پکڑ اس کو پکڑ گودی سے پکڑ اس کی ماشاءاللہ یہ جو میری بکری ہے کشیش یہ پیٹ سے اور انشاءاللہ جب یہ بچے دے گی تو اس کا بھی لوگ بنائیں گے آپ کو اس کے بچے دکھائیں گے تو آپ نے دعا کرنا ہے کہ دو بچے دیں ویسے دیتی تو دو بچے اس بار بھی دو دیں وآلیکم سلام اور اسیب علی گھر کا کرائے لینے آئے ہو شام میں لے لینا صحیح پکی بات ہے پکی بات ہے نا افتاری کے بعد صحیح صحیح گصے میں کیا لگ رہے ہو یہ شارو خان لگ رہا ہے یہ تو شارو خان ہے یہ تو کتا بغلول ہے یہ عشقہ کمار عارف ٹی ٹی عمیتہ بچن عمیتہ بچن عمیتہ بچن یہاں کیا کر رہا ہے جا دیٹسوں میں دو بکرییں لے جا جا وہ پیڑ سے بھی ہے بچے بھی ساتھ ہوں گے پانچ مہینے بعد انشاءاللہ بچے دے دے گی بچے د انشاءاللہ عمیتہ بچن عمیتہ بچن عمیتہ — اور جام البچن عمیتہ دیو ؟ ڈمیقتہ دیو کی ش Sairoo ڈا شارو کا نور سنا ogn عمیتہ بچے وہ تلال�� میں جائیں گے جائیں گے جائیں گے جائیں گے جائیں گے کب جاؤ گے جائیں گے جائیں گے کیا کیا بنے گا تو حریف ٹی ٹی پاور آدم بنے گا تو پتا کیا کرتو شوے بکتر بن جا اب بے بس کر شاہین پہلے اتنا قطع گھر اپنا کیسے ہوگا امی کو بولو کومپلین پلائے غریب آدمی بہت مہنگ ہے بہت مٹا پیلو سستے میں کام ہو جائیں سستے میں کسی کہیں ڈنڈا لگو وہاں پر لٹک جاؤ چار چار دن پانچ بچ دن لٹکے رہے چمکادر بن جاؤ نہیں نہیں یہ تو نہیں بنے گا نا شاہین ہماری خاتیجہ خاتیجہ ایک جگہ پہ رکھو ایسے نہیں کرو سلام کرو سب کو سب سے حال چال بوجھو خاتیجہ والیکم سلام مائی نیو بلوگ تو کیسے ہو خاتیجہ آپ اپنے کپڑے دکھاؤ سب کو پیچھو پیچھو آج تو اچھے کپڑے پہنے خاتیجہ نے خاتیجہ آج بابا نے تمہیں کیا کیا لے کر دیا اور گولا گھنڈا کھایا وہ کس نے لے کر دیا جانو نے ایک جگہ ایک جگہ پہ رکھ کے بات کرو ہم سب ٹھیک ہے آپ کیسے ہو میں اچھی ہوں اچھی ہو اچھا کوئی گانا کوئی نات سنا دوں ہم پید ایک بار افتاری میں بہت زیادہ لیٹ ہو چکے بھی تک ہمارے افتاری کا دسترخواہ نہیں لگا ہے میں نے کہا تھا غریبوں والی افتاری ہے جلدی جلدی جلدよねی روزوں کو دل våra اکرور économique جلدیاراریں ہم přاستیم خورت Jenان الیٹی چاہم ہاتھ قدین ضارق این میاں اچا مرحبا